بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوتی ہے آج کے ہمارے سبب میں جو حدیث پاکے امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اخبرنا مالکم اخبرنا بنو شہاب عن العرج عن ابو حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یم احدكم جارہو این یغروز خشبتا فی جداری قال سم و قال ابو حریرت امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر لی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن شہاب ظہری نے آرل سے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے پوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گارنے سے منع نہ کریں رابی کا بیان ہے پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اس سے انکار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں بخدا میں تمہارے کندوں کے ترمیان گاروں گا قال محمد وحسن الخلق فانا في الحكم فلا يجبرونا آسانی پیدا کرنے اور حسن خلق کے لیے ہے حسن اخلاق کے لیے ہے بطور حکم انہیں اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قاضی شروح کے پاس اس سلسلے میں ایک مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے لپری گالنے والے کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں اپنے بھائی کی سواری سے اٹھا لیں اس بارے میں فیصلہ یہی ہے لیکن فراخی اور آسانی جو ہے وہ یقیناً ایک افضل بات ہے اس بات میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث جو ہے وہ ذکر کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے پروسی کو اس بات سے منع نہ کرے کہ وہ تمہاری دیوار میں کیل ٹھونکے اس حدیث شریف کے رابی حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو اپنی دیوار میں کیل ٹھونکنے سے منع کرے گا تو وہ اس کو تمہارے کندوں کے درمیان ہوں گا تو یہ حدیث اور یہ روایت اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس زمانے کا ہے جب کہ وہ مروان کی طرف سے مدینہ طیبہ کے حاکم تھے ان کا یہ فیصلہ اگرچہ آل حدیث لوگ جو ہیں جو اس پر وجوب کا احتمال کرتے ہیں محدشین لیکن حقیقت میں یہ فیصلہ جمہور صحابہ اور تابعین کے خلاف ہے اور وہ اس حدیث سے تنبیح برات لیتے ہیں اور اس کو استحباب پر محمول کرتے ہیں کہ صاحبی دیوار کو توسع سے کام لینا چاہیے کہ اگر اس کا کوئی بروسی اس کی دیوار میں کل ٹھونکتا ہے جس سے اس کی دیوار کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو اس کو برگاست کرنا چاہیے اسی لئے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ اس عدیث کے طاحت اثر نقل کرتے ہیں کہ قاضی شرعہ کے پاس جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں یہ فیصلہ آیا تو انہوں نے کیل ٹھونکنے والے کو فرمایا کہ اپنا پیر اپنے بھائی کی سوالی سے اٹھا رو لیکن اس میں توسع جو ہے وہ افضل ہے اور اسی اثر کے تحت مؤبتہ امام مالک کی بڑی بڑی شروع میں اس چیز کو استحباب پر اور زیادہ سے زیادہ مقرور تنظیحی پر محمول کیا گیا ہے جبکہ زرغانی میں اس حوالے سے یہ بضاحت موجود ہے کہ پروسی کی دیوار میں جو روکا گیا ہے اس سے مراد نحی تنظیحی ہے اور مستحاب یہ ہے کہ نہ منع کیا جائے اور نہ فیصلہ کیا جائے اس پر یہ جمہور امام مالک اور امام آزم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے نزدیک ہیں اور امام شافعین رحمت اللہ علیہ کے جدید قول میں جمع کرتے ہوئے اس حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے درمیان کہ کسی مسلمان کیلئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا مال جس کو وہ خوشی کے ساتھ عطا کرے اس روایت کو جو ہے وہ امام حاکم نے ذکر کیا ہے ایسی سنات کے ساتھ جو کہ بخاری مسلم کی شرق پر ہے اور جبکہ یہاں مالک پر عفض کی صورت میں جبر نہیں ہوگا کہ اب وہ ٹیلٹ ہوکہ نہیں تھے بغیر عفض کی صورت میں بھی پھر جبر نہیں کیا جائے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ استحباب کیلئے ہے اس کی مثل جو ترقیب ہے کیونکہ وہ ندب پر ہی دلالت کرتی ہے تو جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی آدمی سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اس کو منع نہ کرے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مستحب ہے کہ اس کو جانے دے تو برحالی یہ امام زرخانی جو اشارہ معطا امام مالک کی ہے اس میں جو بات تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی امام زرخانی نے فرمایا کہ اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے پرسی کو کیل ٹھونکنے سے منع نہ کرے یہ حدیث اس طرح کی حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شور سے مسجد میں جانے کی جائے طلب کرے تو وہ اس کو منع نہ کریں اور اس کو مسجد سے منع نہ کرنے والی حدیث جیسے وجود پر محمول اس کو نہیں کیا جاتا تو اسی طرح یہ حدیث بھی وجود پر محمول نہیں کی جائے گی اور اس کے علاوہ اس حدیث کو دوسری جگہ تفصیل سے بیان کیا گیا جس کے مفہوم یہ ہے کہ جب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کیا تو چونکہ وہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا ان میں سے کسی نے بھی آپ کے حکم پر لبیک نہیں کہا بلکہ انہوں نے سنکا سر کو جکا لیا کہ جس کے حقیقت ہونے پر یہ مذکورہ حدیث بھی غلامت کرتی ہے کہ جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نے فرمایا تم لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا اس وقت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لئے یہ کیا ہے کہ میں تمہیں اس حکم سے اعراض کرتے ہوئے تھے اکرام اور اسی جوڑا امام ذرکانی بحوالہ ترمزی وہ حدیث پاک نکل کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ترمزی میں اس طرح ہے کہ جب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس عجیش کو پیش کیا اور اپنا فیصلہ سنایا انہوں نے اپنے سروں کو چکا لیا ربو دعود میں بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے اپنے سروں کو چکایا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس مقولے سے اعراض کرتے ہوئے اکرام تو محسوس طلبہ اکرام یہ اس بات سے معلوم ہوا کہ اگر یہ حدیث وجود کے لئے ہوتی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو سن کر صحابہ اکرام اور طابعین اکرام کو اعراض کرنے کی کیا مجال ہو سکتی تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان صحابہ اور طابعین نے اس عدیث کو استحباب پر محمول کیا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بھی بطولہ وجود نہیں تھا بنکہ استحباب پر عمل کرنے کی ترغیب میں تھا اسی لئے اس عدیث کی اشارہ میں جو ہے وہ المنتقہ میں امام عبدالبرید باجی نے جس جو ہے وہ وضاحت کرتے یوں لکھا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان وجود پر اور اس بات کا بھی احتیال لگتا ہے تو وہ اس کو استحباب پر محمول کرتے ہیں لیکن وہ توبیغ کرتے اس پر جو استحباب کو چھوڑتا ہے اپنے پروز کے لئے اور اپنے آنکھ میں بخل کرتا ہے وہ اپنی توبیغ کو جاری کرتے اس آدمی پر جس نے چھوڑا اس چیز کو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب قرار دیا ہے اور رحمت گی اس میں اس طرح اس حکم سے جو اعراض کرتا ہے اس کے اعراض کو دو وقت پر حمل کیا جائے گا ایک یہ کہ علماء صحابہ کرام کی ایک جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروشی کو منع نہیں کرنا چاہئے کہ وہ اس کی دیوار میں کیلٹھوں کے استحباب میں محمول کیا اور وہ یہ اعراض کرتے ابو ریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے حمل کرنے کو ظاہری لفظ وجوب ہے اور انہوں نے اس کو اپنے نفسوں کے لیے خاص کیا اور انہوں نے مباہ کرات دیا یا اس کو ان لوگوں کے لیے انہوں نے رہبت دینے کے لیے جس میں ان کو نبی علیہ وسلم نے رہبت دلائی اور انہوں نے مستحاب کی طرف جلدی کرنے پر ترغیب دینے پر محمول کیا اور یہ بھی اتنے والے کہ تابعین کی جماعت نے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے قول کو حمل کیا اس بات پر کہ خود ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس عمر مستحاب کو جو ہے وہ ترغیب پر محمول کرتے تھے لیکن جو اس کو چھوڑ دے اور امن نہ کرے اس کو عیم لگاتے ہیں تو اس بات سے تابعین نے ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے اعراض کیا اور انہوں نے اس چیز کے ساتھ جو ان کے پاس دلیم تھی اس کو ترجیح دی اور اس دوسرے احتمال کی تائید جو ہے وہ یہ بات بھی کرتی ہے کہ ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگر اس حکم کو لزمی سمجھتے تو حکام کو نام ٹپڑ کرتے اس کے ترک کرنے پر تمہارا ناظرز دربائے کرام منطقہ کی اس عبارت سے یہ واضح ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس قول میں دو احتمال ایک تو یہ ہے کہ وہ اس حکم کو وجود پر معمول کرتے ہیں ظاہری الفاظ کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ خود حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو استحباب پر معمول کیا لیکن یہ حکم انہوں نے بطور ترغیب دیا ہو تاکہ لوگ استحباب پر عمل کریں لیکن صحابہ اور تابعین نے نہ تو اس کو واجب سمجھا اور نہ ہی استحباب پر توبیح کو پسند کیا جس کی وجہ سے انہوں نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے اعراض کیا اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کو استحباب پر معمول کرنے کی یہ دلیل بھی موجود ہے اگر وہ واجب سمجھ دے تو حکام پر توبیح کو جاری کرتے تاکہ وہ سختی کے ساتھ اس پر عمل کرے بہر صورت احناف کا یہ مسلک نہائیت واضح اور قوی ہے کیونکہ اس کی تعایید میں علماء صحابہ اور علماء تابعین کا عمل خود موجود ہے اور اس کہ کیا یہ حکم موجود کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس میں دو خور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور دوسری کوفی ورماء کا بھی یہی قول ہے اچھا دوسرا قول جو ہے یہ ہے کہ یہ حکم وجود کے لیے ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور اصحاب حدیث رضی اللہ تعالی نے یہی قول ہے لیکن وہ اعظم جنہ نے اس کو استحباب پر محبول کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ خیر پورون کے لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا تھا اس لیے ابو غریرہ رضی اللہ تعالی نے یہ بات کہی کہ کیا بدہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس حکم سے اعراض کرتے ہو تو اب کہتے ہیں کہتے ہیں کہ صحابہ کا اس سے اعراض کرنا وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث سے استحباب اگر وہ واجب سمجھتے تو اس سے اعراض پر وہ کبھی بھی متفق نہ ہوتے تو معزز دربہ کرام امام نووی رحمت اللہ نے بھی آئمہ کا مسئلک نقل کرنے کے بعد اس بات کی تائید کی کہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے وجود کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں حسن خلق سے کام لیتے رہنا چاہیے ایک دوسرے پر اسار کرنا چاہیے ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے تو یہ فقط اسی تناظر میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ایک دوسرے کا ساتھ تعالی کرنا چاہیے اور آپ نے تھوڑا جلالی جو ہیں وہ الفاظ ارشاد نہیں چاہیے کہ وہ مستحاد پر بھی عمل کرے چونکہ محمد کو نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے اور اس نے اخلاق چونکہ یہ ایک بہت بڑی اسلام میں نعمت ہے تو اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کام کرنے کی ترغیب دے گی تو بارہ یہ ہمارا آج کا سبق کا خلاصہ تحریر کریں اور سراب نمبر دو یہ ہے کہ امام نووی رحمت اللہ نے کس مذہب کو ترجیلی وہ میان کریں اللہ تبار بتالہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پرست سمائے اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجائی نبی الارمین صلی اللہ علیہ سلم